اسلام آباد میں بزنس کانفرنس معروف کاروباری شخصیات اور مختلف شوموں کے ماہرین شریک ہوئے وزیراعظم شہباز حریف بھی موجود تھے وزیر خزانہ مفتاہ اسماعیل نے کہا کہ ملک کے تمام شوموں کو ساتھ لے کر چلیں گے گودشتہ چار سال میں دو کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے امران خان کے معاہدے پر عمل کرتے تو پیٹرل تین سو روپے لیٹر ہوتا ان پچھلے چار سالوں میں بیس ملین یا دو کروڑ لوگ جو تھے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے اور وہ اس لیے چلے گئے چھے لاکھ لوگ جو تھے آپ کے وہ انیمپلائیٹ کر دیے گئے ہیں لیاقت علی خان سے لے کر اتنے وزرائے آزم آئے سب نے اکتر سالوں میں جو لون لیا وہ چوبیس ہزار نو سو باون اشاریہ نو عرب روپے کا تھا پچیس ہزار عرب روپے کہہ دیجئے صرف پونے چار سال میں عمران خان نے بیس ہزار عرب روپے کا لون لیا ہے آج اگر میں شوکترین صاحب کے معاہدے پہ عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا یا اگر میں چلتا تو اس وقت تین سو روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا جب ان کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو یہ ٹریپ ہمارے لئے لے کیا ان کی رخصتی سے دو چار دن پہلے تیس مارچ کو انہوں نے لیٹر لکھا ایک رشیہ کو کہ ہم کو آئل دے دو رشیہ نے اس کا لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا اگر لے سکتے تھے تو خان صاحب کو مارچ میں آئل لے لینا تھا سستہ مل رہا تھا لے لے تھے کس نے روکا تھا اور اگر ہمیں آج تیس پرسنٹ تیس روپے سستہ مل رہا تھا ہم تو فوراں لے لیں گے ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملائے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشوار اس کو بہتر آلات میں چھوڑ کے جائیں گے چودہ ملین پاکستانیوں کو ساڑھے آٹھ کروڑ پاکستانیوں کو ہر مہینے سٹائپنٹ دیں گے انشاءاللہ گلے پورے سال کے اندر چالیس ہزار سے کم آمدن کے تمام لوگ جو ہم کو اپلائی کریں گے ہم ان کو دیں گے اور ان کو اس مہینے ریجسٹر کر لیں گے جو بسپ میں نہیں بھی ہوں گے ان کو ہم سارا سال انشاءاللہ دیتے رہیں گے وزیرت اوانہ خورم دستگیر نے کہا ہے کہ لوٹ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات جا رہی ہیں حکومت نے تقیہ ہی کہ آئندہ درامہ دیندن سے بجلی نہیں بنائیں گے پیدا بار بڑھانے کے لیے سستے اور محول دوزرائع کا استعمال یقین نہیں بنانا ہوگا سابق حکمدانوں کی ناہلی کی وجہ سے توانہ کے منصوبے بروقت مکمل نہیں ہو سکے وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ہم فیول باہر سے منگوا کے اس سے بجلی نہیں بنائیں گے اس طرف ہمیں جانا ہے یہ سمت کا تیعین آج ہو گیا ہے پھر آپشنز کیا ہیں آپشنز ہیں ہائیڈل آپشنز ہیں تھر اور ڈومیسٹک کول نمبر ٹو آپشن ہے نمبر تھری سولر آف کوس اور چوتھا ہے ونڈ یہ چار ایندھن ہیں جنہیں ہمیں استعمال کر کے آگے بھڑنا ہے اور اس کے لیے جو پولیسی فریم ورک میں تبدیلی ہے وہ اس وقت ہم کر رہے ہیں اس طفعہ گرمی وقت سے پہلے آنے سے اور آپ چونکہ ہمارے پاس میڈ اپریل سے لے کر اعلی جون کا ڈیٹا موجود ہے پاکستان میں بجلی کی طلب ڈیمینڈ فور ایلیکٹرسٹی ہیز ریزن بائی ایک کورٹر ٹوینٹی فائیو پرسنٹ رائز ہے دوزار اکیس اور بائس کے درمیان بجلی کی طلب میں وزیر منصوبہ باندی حسین اقبال نے کہا ہے کہ خیبر پختونخال کے لیے دو سو پچاس عرب کا جشمہ رائٹ بینک کے نال منصوبہ منظوری کے لیے ایک ان کو بھیجوا دیا ہے کوشش ہوگی روہ سال ایمل ون منصوبہ آپریشن ہو جائے سن کو سابق حکومت نے کم پیسے دیئے ایک بہت ہی اہم منصوبہ جو پچھلے تیس سال سے ہمارے پلاننگ کے سسٹم میں فوٹبال بنا ہوا تھا اور جس کا تعلق خیبر پختونخال سے ہے ٹیکنک میں اپنی سفارشات کے ساتھ منظوری کے لیے بھیج دیا ہے چشمہ رائٹ بینک کنال لفٹ کم گریوٹی پروجیکت تقریباً ڈھائی سو ارب روپے کا ہے نو سو ارب روپے کا منصوبہ ہم نے دیامیر بھاشا ڈیم کے پاور پروجیکت کے لیے بھی منظور کیا ہے ایمل ون کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سال کے اندر ہم آپریشنلائز کریں گے سندھ کے ساتھ پچھلے تین سالوں میں بہت چار سالوں میں زیادتی بھی ہوتی رہی ہے انڈر فرنڈنگ ہوتی رہی ہے تو ہمارے جو پی ایس ڈی پی کی تسکی ہیں طریقہ انصاف کے رہنمہ حماد ازر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت معاملات بہت بگاڑ چکی ہے اب حالات ان کے قابو سے باہر ہیں ہر چیز کا علاج قیمتیں بڑھانا نہیں اگر معیشت نہیں سنبھالی جا رہی تو پھر اقتدار چھوڑ دیں ہر نیا دن معاشی شعبے سے بری خبر لاتا ہے انتخابات کی ذریعہ جلد استحقام نہ لائے گیا تو بہت دیر ہو جائے گی وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے جب حکومت آئی تو پہلے تیس سے چالیس دن ابحام میں گزارے انہوں نے کوئی فیصلہ سازی نہیں کی اس کے بعد ایک مہنگائی کی لہر ہر چیز کا علاج ان کے پاس ایک ہی ہے کہ بس قیمت بڑھا دو بجلی ہے سات روپے بڑھا دو ساڑھے سات روپے گیس ہے پنتالیس فیصد بڑھا دو تیل ہے ساٹ روپے لیٹر بڑھا دو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ساڑھے سات ہزار میگا وات یومیاں اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں اب بھی لوگوں کو حقیقت نہیں بتا رہے کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پلانٹ امپورٹڈ ایندن پہ جو چلتے تھے انہوں نے خود جان بوجھ کے ان کو پچیس فیصد جنریشن کپیسٹی یعنی پچیس فیصد جو ان کی پیداوار ہے اس پہ چلا رہے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے ایندن خرید لیا دو ماہ کے بعد دھائی ماہ کے بعد اور اب نہیں ہوئی گی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اگر ہماری پلاننگ میں فقدان ہوتا تو ہمارے ساڑھے تین سال میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی آپ ان کی غیر سنجیدگی کی انتہا دیکھیں کہ وزیر آزم نے آتے ساتھ پہلے دن بڑے دھڑلے سے اناؤنس کیا کہ ہم ہفتے کے روز بھی کام کریں گے اور محنت کریں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہفتے کے روز چھوڑ کے جمعہ کو بھی آدھا دن کرنا پڑے گا تاکہ توانا ہی بچائی جائے اوری طور پیسو کتام انتخابات کی طرف جانا چاہیے واضح ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں اور یہ اناڑی لوگ ہیں اور سوائے جھوٹ کے ان کے پاس اور کچھ نہیں آئے وہاں کو بیچنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلاوت ہاؤس لہور میں عاصف زرداری سے ملاقات کی زمنی انتخابات مل کر لڑنے پر اتفاق ہوا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے عاصف زرداری کی جانب سے دیئے گئے زہرانے میں شرکت کی ملاقات میں باہمیں دلچسپی کی امور سیاسس اور اتحال اور ورکنگ ریلیشنشپ پر تبادلہ خیال کیا گیا زمنی انتخابات میں مشترکہ طور پر لڑنے پر بھی اتفاق ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہنا تھا کہ عوام کے خدمت کے سفر میں تعاون قلیدی حیثیت رکھتا ہے ہمارا اتحاد عوامی خدمت کے لیے ہے پاکست پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے جسے ساتھ لے کر چلیں گے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیپ کے تمام ڈائریکٹرز اور ان کے اہل خانہ کے اساس آجات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں جو ملزم کو بھیجا جاتا ہے نیپ ڈائریکٹرز اور اہلہانہ کے اساس آجات کی تفصیلات طلب افسران کو وہی پرفارما بھیجیں جو ملزم کو بھیجا جاتا ہے تاکہ انہیں سیاستدانوں اور تاجروں کی عذیت کا اندازہ ہو چیرمن پی اے سی کی ہدایے نور عالم خان نے کہا کہ نیب حکام کا توفہ قبول کرنا بھی کرپشن ہے نیب افسران ایک ماہ میں زیر استعمال گاڑیوں اور مراج سمیت اساسوں کی تفصیل جمع کرائیں اگر پارلیمنٹیرین ایم این اے فیڈرل منسٹر پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ سارے ایسے ڈیکلیریشن اور وہ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں جو اجساب کرتے ہیں وہ بھی کوئی مبرہ تو نہیں ہے کوئی غلط کام تو نہیں ہے اس میں اور اس میں ان کو برا لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ وہی پرفارما آپ ذرا برواب برا دیں آپ بتا دیں کہ آپ کے والد چیرمن نیب کا کہنا تھا کہ نیب کبھی کیس ثابت نہ کرنے پر موفی نہیں مانگتا کیا نیب نے کسی اماندار افسر یا سرسدان کو شکریہ کا خط لکھا ہے قائم مقام چیرمن نیب ظاہر شاہ نے بتایا کہ کیس ختم کرنے کے لیے ریجنل ڈائریکٹرز کی تجویز کو قانونی ونگ دیکھتا ہے اور اگزیکٹیو بورٹ چیرمن نیب کی مشاورت سے اس پر حتمی فیصلہ کرتا ہے مقبر میں قہر کی گرمی کے ساتھ ہی طویل لوڈ شیڈنگ بھی ستا رہی ہے بلوجستان میں سولہ گھنٹوں تک کی طویل لوڈ شیڈنگ سے درزیوں سمیت دکانداروں کا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے کوئٹا سے عبرہ رحمت کی ریپورٹ دیکھئے موسم کی شدت میں اضافے کے ساتھ بلوجستان میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بھی بڑھتا جا رہا ہے جس سے کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہونے لگا ہے صوبہ دارالحکمت کوئٹا میں آٹھ سے بارہ گھنٹے جبکہ دیگر ازلا میں بارہ سے سولہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے درزیوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور معاشی حالات کے پیشے نیزر کاروبار پہلے ہی کم ہے اب گھنٹوں بجلی کی بندی سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے سارا کام ٹھپ پڑا ہوئے کاروبار ایسی نہیں مہنگائی کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ جو بغیرہ علیانیہ کی ہوتی اس میں تو مزید ہماری لیے کام اور مشکل ہو جاتے ہونا جو کسٹمر ہوتے کام لیا ہوتے ان کو ٹیم پہ نہیں دے سکتے گورنمنٹ کو چاہیے کوئی مزدور طبقے کا خیال کریں تاکہ کوئی کام ہو سکے مہنگائی ویسے ہے کاروبار ویسے نہیں ہیں شیڈیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت توانائی کے منصوبوں کو فعال کر کے لوڈ شیڈنگ میں کمی لائے تاکہ طویل لوڈ شیڈنگ سے متاثر افراد سکھ کا سانس لے سکیں تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ جس دن شہباز شریف نے کہا کہ زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی اس دن بترین لوڈ شیڈنگ کی گئی ہم جانتے ہیں ان پر دباؤ ہے جب ساری دنیا میں پیٹرل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی عمران خان نے تب قیبتیں کم کی جب پنجاب سپیڈ گورنمنٹ میں آئی یہ امپورٹڈ حکومت تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آپ سب کو یاد ہے کوئی ماضی بعید کی بات نہیں ہے بلکہ ماضی قریب کی بات ہے یکم مئی کو پنجاب سپیڈ نے یہ اعلان کیا کہ اب زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی آپ کو پتا ہے اسی دن دباؤ کے لوڈ شیڈنگ ہوئی بلکل آپ کے اوپر دباؤ ہے اور آپ پر تو کئی وجوہات کی وجہ سے دباؤ ہے وہ بات میں بتاتا ہوں دباؤ ہم پہ بھی تھا لیکن عمران خان نے سب سے پہلے ایبسلوٹلی نوٹ اڈونگو کہا پھر ایبسلوٹلی نوٹ کہا جب یہ کہا گیا کہ اب عوام کی خال کھینچیں تو جب پوری دنیا میں پیٹرل کی قیمت ڈیزل کی قیمت اوپر جا رہی تھی تو عمران خان نے اس کو نیچے کر کے دکھایا تھا شبلی فراز کا کہنا ہے کہ قاسم سوری بات آڈاپٹی سپیکر تحریک انصاف کے استیفے منظور کر چکے اس لئے ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم محجودہ سپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ عہدوں پر بیٹھے ہیں جو قانون کو مطلوب ہیں جو دپٹی سپیکر تھے انہوں نے بڑے کلیرلی وہ رولنگ دے دی تھی کہ یہ استیفے منظور کر لیے گئے ہیں اب اگر یہ چاہتے ہیں جس طرح کے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا کہ یہ منظور نہیں کرنا چاہتے اور اس کو ایک سائسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ان کی اور جو کوئی کنسیڈریشنز ہوں گی تو ہم ہماری پارٹی کا یہ وہ ہے کہ ہم نہیں جائیں گے سپیکر کے اس میں کی پریزنس میں اپوزیشن لیڈر راج آرائیز حسین اس کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں اور نور عالم جو کہ پبلک کاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمن بنائے گئے ہیں ایک بڑی ڈوبیس قسم کی ارینجمنٹ میں ہم ان کو بھی نہیں مانتے ان لوگوں کو مستد اقتدار پر بٹھا دیا گیا ہے یا اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے بٹھا دیا گیا ہے جو کہ خود اس کے مطلوب ہیں تو اب ایسے حالات میں کیسے انصاف ہو سکتا ہے سندھ حکومت کہتے ہیں کہ بلدیاتی ترمیمی ایک پر کافی پیش رفت ہو گئی ہے سندھ کے عوام کو بہترین قانون دیں گے عمران خان خود کشت بمبار ہیں ہر چیز کو تباہ کر کے اب اور تباہی چاہتے ہیں کس طریقے سے بلدیاتی نظام کو اور زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے بیلنس بنایا جا سکتا ہے کس طریقے سے ون فورٹی اے کے این مطابق ہم اپنے سندھ لوکل گورنمنٹ ایٹ کی ترامیم کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہماری مشاورت کا سلسلہ جاری ہے مشاورت ہو رہی اور کل بھی ہم نے اسی حوالے سے مشاورت کی باقی میری ایڈمنسٹریٹرشپ کے پیچھے تو ہر وہ آدمی لگائے جو کہ کام نہیں چاہتا تو جو لوگ کام چاہتے ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں جو کام نہیں چاہتے وہ روڑے اٹکاتے ہیں عمران خان صاحب ایک خودکش بمبار ہیں وہ ایک مشن پر آئے تھے کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچائے جا سکتا ہے اور آپ نے ساڑھے تین سالوں میں دیکھ لیا صرف اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچائے معاشی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے ہمارے اقدار پچھلے ساڑھے تین سالوں میں جو تہذیب تمدن تھا ہمارا وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کامال کہتے ہیں کہ مدہدہ نے اپنا منڈٹ بیچا یہ ضمیر فروش لوگ ہیں کراچی میں پینے کا پانی گھر میں آ رہا ہے نہ سیوریز کا پانی گھر سے جا رہا ہے آج آپ غیر منتخب میئر لگانے کی تیاری کر رہے ہیں اگر ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف عوام سٹکو پر لکنگے وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے اس طرح کی کسی بھی موو کو ارد کرتے ہم ریجیکٹ کرتے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حرکت کی گئی کہ سیاسی ایڈمیسٹریٹر ایک تو یہ جو موجودہ ہیں یہ بھی نہیں چلنے چاہیے اور جو اگر جوڑ توڑ کر کے اپنی کولیشنگ پارٹنر سے ایمکیوں اور پیپلز پارٹی مل کر کچھ سیاسی ایڈمیسٹریٹر لے کر آتی ہے ہم اسے ریجیکٹ کریں گے اور ہم اس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے اس نے بھی حرام کھانا ہے پہلے والوں نے بھی حرام کھا ہے آج کراچی کا حشر جو ہے وہ تباہ برباد ہے آج کراچی نہ پینے کا پانی ہے نہ پینے کا پانی گھر میں آرہا ہے نہ سیوریش کا پانی گھر سے جا رہا ہے بیچا ہے ہر دفعہ آپ کے منڈٹ کو بیچا ہے انہوں نے اس دفعہ بھی انہوں نے بیچا ہے اپنی دو وزارتیں لے کر گورنرشپ کی یقین دھیانی لے کر اور بادیوں نظر اطلاعات ہیں ذرائع کہتے ہیں کہ بھئی کیش بڑا موٹا کیش بھی پکڑا ہے انہوں نے پنجاب کے آئندہ بالی سال میں ترقیاتی بجل کے لیے پانچ سو ستاسی عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے نواز لیگ اور اتحادی جماعتوں کے ہر ایم پی کو پچاس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمیں دی جائیں گی پنجاب کے آئندہ کی ترقیاتی بجل سے مطالق پہلا مساویدہ تیار کر دیا گیا تیرہ میگا ترقیاتی منصوبے نئے بجل میں شامل کرنے کی تجویز ہے میگا منصوبوں کی تکمیل کے لیے مجموعی طور پر دو سو سنتیس عرب روپے کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز ہے جنوبی پنجاب کے لیے پینتیس فیصے تک بجل مختص کیا جا سکتا ہے پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن نے پولنگ سٹیشنز کی سیکیورٹی کے لیے رینجز سے مدد طلب کی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے رینجز حلکانوں کی تاگیوناتی کے لیے ڈی جی رینجز کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق پولنگ سٹیشنز کے باہر رینجز کی دفری تاگیونات کی جائے پولنگ کے سامان اور عملے کی حفاظت کے لیے پولیس اور رینجز کی تاگیوناتی کے لیے درخواست کی گئی ہے جبکہ فاج کو کویک ریسپانس پورٹس کے طور پر تاگیونات کرنے کی بھی ترخواست کی گئی ہے جب حکومت نے دس ڈی پیو سمیت پندرہ افسران کے تقرر و تبادلے کر دی ہے رزوان عمر گندل ڈی پیو میامالی محمد زشان رزا کو ڈی پیو سیال کو تاگیونات کیا گیا ہے محمد حسن اقبال ڈی پیو اکارا رانہ شاہد پرویس ڈی پیو ویہاڑی رانہ شویب محمود کو ڈی پیو ٹوبا ٹیک سنگ تاگیونات کیا گیا اصد سرفراز خان ڈی پیو ناروال بلال زفر شیخ ڈی پیو سرگودہ آمیر خان نیازی ڈی پیو جہلم اور اصد الرحمن کو ڈی پیو چنیوٹ تاگیونات کیا گیا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں عالمی سب برید کیبل میں پیدا ہونے والی فنی خرابی کے باعث پاکستان سمیت مختلف ممالک میں انٹرنیٹ سرویس متاثر رہی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے مطاوک فنی خرابی مصر کے قریب ڈیبل اے ون اور سیم فائیو کیبل میں سامنے آئی عالمی سب برید کیبل میں ہونے والی فنی خرابی کو کئی گھنٹوں کے بعد دور کیا گیا پاکستان سمیت مختلف ممالک میں انٹرنیٹ ساریفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آگے بڑھتے ہیں آزاد کشمیر بھی محولیاتی مسائل کی زد میں زرعی شبہ شدید متاثر ہو رہا ہے جبکہ زرعی رقبے موسمیاتی فصلوں کی کاش کے بغیر مہینوں سے خالی پڑے ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے تقیل حسن اپنی ریپورٹ میں جنوبی ایشیا میں محولیاتی مسائل سے متاثرہ سر فہرست آزاد کشمیر کے خطے میں زرعی شبہ ایک عرصے سے دباؤ کا شکار ہے یہاں وقت پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہوئی تو اب مکی کے فصل کی کاش بھی وقت پر نہیں ہو سکی ہے اس وقت ملکہ پورا لاکہ ہمارا سبزہ ہوتا تھا اس وقت ملکہ بلکل خوشک پڑا ہے اور ملکہ بری علاہ آتا ہے چاول ہوتے تھے مکی ہوتی تھی ہر قسم کی سبزی ہم لگاتے تھے لیکن اس وقت جو لگائی ہوئی ہے تھوڑی بہت وہ بھی ملکہ زمین سے باہر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں آئی دو ماہ سے تین ماہ سے بارش نہیں ہوئی یہ فصل دیکھ لیں آپ دو مینے لیٹ ہو چکی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے اگر بارش ہو جاتی تو ہم اس کو دو مینے پہلے کاشت کر لیتے ہیں زراد سے وابستہ افراد جہاں حکومتی سطح پر آپ پاشی کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں تو ماہرین محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے موجودہ وقت کو بس آخری موقع قرار دیتے ہیں ہم بیسیکلی ایگرو بیسٹ انڈرسٹری ہیں ساری بھیٹ ویو جس کو ہم پچھلے کچھ عرصے سے نام دے رہے ہیں ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا یہ لگاتار ایسے چار رہی ہے اس کا نہ صرف کاشت کے اوپر اثر پات رہا ہے مستقبل میں جون جون دن گزرتے جا رہے ہیں کاشت آف پرڈکشن انکریز ہوتی جائے گی سیڈ کی مقدار آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی اور فصلات کی کاشت یا ان کی بروتری اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پراپر بارش یا پراپر پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا تو ہمیں اس کے لیے پانی کے لیے اور پلانٹیشن کے لیے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے آزاد کشمیر میں مکی کی بروقت کاشت نہ ہونے کی وجہ سے اب پھی ایکڑ بیج اور کھادوں کی ضرورت بھی بڑھنے لگی ہے ہر دن گزرتے ساتھ گمبیر صورت اختیار کرتے محولیاتی مسائل آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے وابالے جان بھی بن سکتے ہیں کیمرمین محمد نویب کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد دعا زہرہ کی میڈیکل ریپورٹ سامنے آ گئی جس میں اس کی عمر سولہ سے سترہ سال کے درمیان بتائی گئی ہے دعا کے والد نے نیا میڈیکل بورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا پولیس نے سنہائی کورٹ کے حکمات پر کراچی سیولی اسپتال سے دعا زہرہ کی عمر کے تائیون کے لیے تبیعی مائنہ کر آیا دوسری جانب دعا کے والد نے میڈیکل ریپورٹ کو چیلنج کرنے کے لیے ہیلتھ سیکریٹری کو خط لکھ دیا جس میں بتایا گیا کہ دعا کی عمر چودہ سال ہے بے فارم بھی جمع کرا دیا انہوں نے میڈیکل ریپورٹ بنانے والوں کے خلاف کاراوائی اور سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل نیا میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا